نمسکار سواگت ہے آپ کا جنتہ ٹی وی میں میں ہوں آپ کے سانش ودہ شرباں خبروں کی شروعات کریں گے اہم خبروں کے ساتھ تو پردھان منتری نریندر مودی نے آج بلرامپور زلے کا دورہ کیا اور اس طوران انہوں نے اتر پردیش کو بڑی سوگا دی ہے پردھان منتری نے بلرامپور میں سریور نہر راستری پریوجنا کا ادھاٹن کیا اس پریوجنا سے اتر پردیش کے نو زلوں کے قریب تیس لاکھ کسانوں کو سیدھے فائدہ پہنچے گا سال دوہزار سولہ میں اس پریوجنا کو پردھان منتری کرشی سچائی یوجنا میں شامل کیا گیا تھا اس سے چودہ لاکھ ایکٹر سے زیادہ کھیتوں کو سچائی کے لیے پانی ملے گا پریوجنا میں پانچ ندیوں گھاگرہ سریور راپتی بانگنگا اور روہنی کو آپس میں جوڑنے کا بھی پرافدھان ہے وہی پردھان منتری نے جنس سبح کو سمبودت کرتے ہوئے بینا نام لیے اکھیلیش یادف پر جم کرنے شانہ سا تھا پی ایم موڈی نے کہا کہ جب میں آج دلی سے چلا تو سبح سے انتظار کر رہا تھا کہ کب کوئی آئے گا اور کہے گا کہ موڈی جی اس یوجنا کا فیتہ تو ہم نے کٹا تھا تو پریوجنا کی پیچ پر پی ایم کا پرہار پی ایم موڈی کا وپکش پر باہر دکھ میں ہے لیکن درد سہتے ہوئے ہم نے گتی روکتے ہیں نہ پرگتی روکتے ہیں پی ایم موڈی کی بڑی باتیں آپ کو بتا دے چناوی اپہار پر آر پار یو پی میسیچ آئے کی کرانتی آج خاص طور سے دکھائے دی جب پردھان منطری نے سریو نہر پریوجنا کا اُدھخہ تنکیار نوزلوں کی زمین باد سوکھا اور آپ پرانی بات خاص طور سے کہتے ہوئے نظر آئے اور اس سے سیدھے طور پر کسان جائے وہ لابانبیت ہو جائیں گے ہم یہ پامندھرتی کا بارم بار پرنام کریتا ہے جب میں آج دلی سے چلا تو صوبے سے میں انتجار کر رہا تھا کہ کب کوئی آئے گا کہے گا کہ موڈی جی اس یوزنہ کا پھتا تو ہم نے کہتا تھا یہ یوزنہ تو ہم نے شروع کی تھی کچھ لوگ ہیں جن کی آدھا زیادہ کہنے کی ہو سکتا ہے بچمن میں اس یوزنہ کا پھتا بھی انہوں نے ہی کاتا ہو ساتھیوں کچھ لوگوں کی پراتھمکتہ پھتا کا پناہ ہے ہم لوگوں کی پراتھمکتہ یوزنہوں کو سمائے پر پورا کرنا ہے اور دھرپشی میں اترپردیش میں ستہ واپسی کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی پوری رن نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے اسی کے تحت بیچپی کے راستی ادھیاکش جی پی نڈا اترپردیش کے دو دیو سی دورے پر ہیں جی پی نڈا نے آج سب سے پہلے میرن پہنچے جہاں انہوں نے بودھ سمیرن میں حصہ لیا جی پی نڈا کے ساتھ جپ ٹی سی امدینی شرما ادھیاکش سواتندر دیو سنگ یو پی چناؤ سیفرم بھاری کیاپچن ابھی منیو سبیت کئی بڑے نیتہ موجود رہے بیچپی کے سویجے بودھ سمیلن میں چار زلوں کے بودھ ادھیاکش بھی شامل ہوئے اس کاریکرام میں آپ کو بتا دیں بیچپی کے قریب بیس ازار سے زیادہ کاریکرٹاؤں نے حصہ لیا تو وہیں بودھ سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے جی پی نڈا نے کاریکرٹاؤں کو جیت کا مندر دیا ساتھی وپکش پر جم کر نشانہ بھی ستا تھا کسانوں کی چندہ نہیں کی ایک وقت میں نہیں کیا اکلیش نے کہ میں مکمتلی رہتے ہوئے میں نے کسانوں کی گرمے کا بھکتان نہیں کیا ہے دیکھیں یا مایہ وطی کی اور سمانوازی پارٹی اکلیش کی دونوں کے بھکتان سے جیادہ بھکتان یوگی جنگی سرکار نے کیا ایک لاکھ تالیس نار کروڑ بھکتان کی مجھے اکردان اور اس بیچ لکنو سے بڑی خبر جہاں بیچ پی اور نشات پارٹی کی سہمتر ریلی بتا دے سترہ دسمبر کو رازدھانی لکنو میں ہوگی سہمتر ریلی بڑی خبر ہے لکنو سے جہاں بیچ پی اور نشات پارٹی کی سہمتر ریلی سترہ دسمبر کو رازدھانی لکنو میں سہمتر ریلی ہوگی گرہ منتری امیشہ مکہ منتری یوگی سنجے نشاد اس میں شاول ہوں گے لکنو کے رمہ بائی میدان میں وشال جنس سبھا ہوگی مچھوا آرکشن کو لے کر گھوشنا جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو مچھوا آرکشن کو لے کر گھوشنا ہونے کی امید ہے اترپردیش مگلیس سالیا نے کی دوہزار بائیس میں ہونے والے ویدان سبھا چناو سے پہلے بیچے پی نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں اور بارہ دسمبر کو بیچے پی بردشیتر کے بوت ادھاکشو کا سمیلن بھی خاص طور سے ہونے چاہ رہا ہے اترپردیش مگلیس سالیا سبھی پاٹیاں لگتار کوشش کر رہی ہیں اور اس بھی سماجوادی پاٹی کے راستری ادھاکش اکھلیش یادب نے اپنی رن نیتی مجبورت کرنے کے لیے رازتھانی لکنو میں سپا کاریالے پر بڑی بیٹھک کی جس میں یو پی کے سبھی چار سو تین ویدان سبھا دیکش اور زلہ ماہ نگر کے بھی سبھی ادھاکش بیٹھک میں موجود رہے بیٹھک میں سپا دیکش نے اپنے نیتا کاریکارتاؤں کو جیت کے لیے پروچساہت کیا اور جیت کا نیا منطر دیا وہیں بیٹھا کے بعد اکھلیش یادب نے پریس کانفرنس کا یوجن گیا اور اس بیچ انہوں نے یہ کہا کہ سپا نے آج کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے تقنیق دی مگر بی جے پی نے جنتا کو لاتھی دی اور اسی کے ساتھ اپنے کاریکال میں کیے گئے کاریوں کی یاد دلاتے ہوئے بھاشپا پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ پردیش کی جنتا یو پی میں بدلاو چاہتی ہے تو بتا دے یو پی کی جنتا بدلاو چاہتی ہے یہ سب اکھلیش یادب نے میگا بیٹھا کی اس میں خاص طور سے وہ بیان دیتے ہیں نظر آئے سبھی بدان سبحان نگر اکھلیش اس میں شامل ہوئے تھے اور رن نیتی بنانے کے لیے خاص طور سے جیت کا منطر دینے کی کوشش کی مشن دو ہزار بائیس کو لے کر اکھلیش کا یہ حلہ بولا آگامی دنوں میں دو ہزار بائیس میں یو پی کا چنلہ اور ایسے میں لگتار سبھی پانچیں اپنی طرح سے پرزور کوشش کر رہی ہیں اور اس میں سب اکھلیش یادب نے میگا بیٹھا کی اور زوران خاص طور سے حملہ بر نظر آئے سبھی بدان سبحان نگر اکھلیش اس میں شامل ہوئے اور رن نیتی بنانے کے لیے خاص طور سے جیت کا منطر کارکر تاوت کو دینے کی کوشش کی گئے تو ویپکش پر جم کر اور برس اکھلیش یادب یو پی کی جننت آئے کہہ رہے ہیں کہ وہ بدلاب چاہتی ہیں اور اسی کی مدنظر سب ادھرش اکھلیش یادب اس میں گاہ بیٹھاک میں کارکر تاؤں کو سمبود کر دینا سرائے اکھلیش یادب نے آج اپنے سنگٹھن کے پتہ دکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی پردیش بھر کے زلہ ادھرچ اور مہانگر ادھرچ ان سے ملنے پہنچے تھے اور سنگٹھن کو لے کر مضبوطی کو لے کر انہوں نے چرچہ کی ہے ہمارے صاحب مینپوری کے جو زلہ ادھرچ ہیں دیوین سنگھ وہ موجود ہیں کیا بات چیت ہوئی اور کس طرح کا مند راج اکلیش یادب نے دیا ہے ہم لوگوں کی بیٹھک سنگٹھن کی زلہ ادھرچ اور بدانسوا دیچوں کی بیٹھک تھی جس میں ہم لوگوں کو کیسے بدانسوا میں سرکار بنانی ہے اس پر چرچہ ہوئی اور بھوت اس طرح پر ہم لوگوں کی چرچہ ہوئی جو پرتیاشی میدان میں ہوں گے ان کو لے کر بھی پوچھا گیا کہ ان کا کیا قد ہے اور کیا امیدواری میں وہ کتنے مضبوط ہیں اس کو لے کر بھی کوئی چرچہ ہوئی ابھی نہیں اس بارے میں ابھی کوئی چرچہ نہیں کیا مددے تھے جو آپ کی شہر کے مددے ہیں مینپوری جیسے ان کا زلہ ہی ہے یہاں سے مضبوط دعویدار کہلاتے ہیں اکلیشادو اور کنبا پورا مینپوری میں کیا حالات ہیں کس طرح کی آپ نے فیڈبیک دیا ہے مینپوری میں چاروں بیدانسوا سیٹ سمانجوادی پارٹی کی جیتیں گے اس سمیہ بھی تین سیٹیں تھیں اور امیسہ سمانجوادی پارٹی کا گڑ ہے اور گڑ رہے گا چوتھو تاریخ کو اکلیشادو کا دورہ بھی ہے جانپور میں اس کو بھی لے کر وہاں کے جو زلہ دیشت ہے ان سے بھی باتشت کی گئی ہے درشتری کاشی وشونات دھام کی لوکارپن کی تیاری زورو پر ہے تیرہ دسمبر کو آئیجت ہونے والے اس کارکرم میں جہاں پردھان مندری نریندر موڈی شامل ہوں گے تو وہیں کئی ورس نتیتیوں کو بھی ستحاس تک کارکرم میں شامل ہونے کے لیے نے منترن دیا گیا ہے لوکارپن کا نیام منترن پتر بھی اپنے آپ میں بہت خاص ہے اس میں مندر کی کاشی وشونات مندر ساڑھے تین سو سالوں کے تحاس کے ساتھ ہی ورطمان تک کی یاترہ کا بیورنڈ درش ہے وہیں آج بی جی پی کے راستری مہ منتری ترون چگھنی نے بتایا ہے کہ پی ایم کے ہاتھوں ہونے والا کاشی وشونات دھام کی لوکارپن کو دیش کی ان کیاون ہزار جگہوں پر دکھائے چاہے گا جس میں ستائیس ہزار یو پی کے شہر ہوں گے اس دوران زولہ لاتھ لڈووں اور کاشی وشونات دھام سے جڑی بستہ گھر گھر پہنچائی چاہے گی ستائیس ہزار ستان ہے جو یو پی یو پی میں ہے اس کے علاوہ پندرہ ہزار بھارتی جنتہ پارٹی کے منڈل ہیں جہاں پر یہ کارکرم دکھایا جانے والا ہے اس کے علاوہ کچھ پردیش ہے جنہوں نے تیہ کیا ہے کہ ہم شکتی کے اندر تک جا کے یہ کارکرم دکھائیں گے یعنی تین بوت چار بوت کے اوپر اس کا جو کرم ہمارے پاس گھنٹی کا آیا ہے وہ 51 ہزار آیا ہے ادھر بلیا میں یو پی چیتنا نے سرہانی کام کیا ہے دراصل یو پی چیتنا کی اوٹ سے گریب اور ضرورت مند لوگوں کے بیچ کمبل وطرن کیا گیا ہزاروں کی سنکھا میں لوگ کمبل لینے پہنچے سوامی ابیشیق برمچاری اور یو پی چیتنا کے راستی سے اوجر روہد کمار سنگھ نے ستر ورشی نیترہین وقتی کو کمبل دے کر اس کارکرم کی شروعات کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کمبل وطرن کا یہ کارکرم پورے دیش میں کیا جائے گا وہیں سوامی ابیشیق برمچاری نے کہا کہ یو پی چیتنا گریب کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے اور یو پی چیتنا کے راستی سے یو جگ روہد کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ پورے دیش کے ہر گاؤں تک یو پی چیتنا کی اوٹ سے گریب تک کمبل دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی روہد نے کہا کہ ہم گاؤں گریب کسان بصور اور نوجوان کی لڑائی لڑ رہے ہیں یو پی چیتنا نے آج بلیا کے مالدے پرمور سے پورے پروانچل کے لوگوں کے لیے تھند کے مہینے میں کمبل وطرن سماروں کا سوارم کیا ہے ہر جنپد میں ہر گاؤں میں یو پی چیتنا کے ساتھ ہی گریبوں تک کمبل پہنچائیں گے آج سوامی عبشیق بڑھ مچاری جی کے ساتھ ہجاروں جرورت مند لوگوں تک ہم لوگوں نے کمبل پہنچایا ہے یو پی چیتنا کا سنکلپ ہے کوئی گریب سویدھا کے بینا نہ رہے ہماری لڑائی گریب کو سماج کے مکہ دھانا سے جوڑنے کی ہے یو پی چیتنا لگاتار گریب کو زمان دینے کا پریاس کر رہی ادھر آگامی ویدان سبح چناؤ کی تیاریوں گلی کا ریودھا پہنچے بھاچپا کی اترپردیش چناؤ پرباری اور کیندری منتری دھرمیندر پردھان نے عوض وشوی دیالے میں یوہوں سے سمباد کیا اور ویدان سبح چناؤ کو لے کا رائشو ماری کی دھرمیندر پردھان نے گاندی پریوار کو آڑے ہاتھوں لیتی ہوئے کہا کہ میں مہا پربو رام کی نگری میں ہوں یہاں کہا جاتا ہے کہ پران جائے پر وچن نہ جائے اس کے علاوہ وپکش پر نشانہ سادھتی ہوئے دھرمیندر پردھان نے کہا کہ لوگوں نے کوئی ویکاز کاری نہیں کیا بلکہ دیش کی درگتی کی ہے دیش کے پچھڑوں کو دلیتوں کو آدیواسیوں کو گریبوں کو اور گریب رکھا اب گھڑیالی آسو بہانے کے بعد بھی کوئی ماننے والا نہیں ہے ایک بات کہی آتے پران چلی جائے بچن نہ جائے جیون چلے جائے بھلے ہی بچن نہ جائے جنہوں نے پیڑھی در پیڑھی اس دیش کو اس راجعے کو ساسن کیا اب جائیے امیتھی اور رائے بریلی کے حالت کو دیکھئے جنہوں نے جن علاقہ کی لوگوں نے پرزا تنتر میں بھروسہ کر کے اس خاندان کو دو تین پیڑھی تک نتر تو دیا کیا ستیفی ہے رائے بریلی آمیتھی کا اگر امیتھی میں بکاس کرتے تو بہن شمکتی ایرانی اتنے مقتوں میں پچھلے بار نہیں جیتی جن لوگوں نے کبھی کیا ہی نہیں اس دیش کا درگت کیا دیش کی پچھلوں کو دلیتوں کو آدیب آشیوں کو گریبوں کو اور گریب رکھا وہ گھڑیالی آسو بہانے کے بعد بھی کوئی ماننے والا نہیں ہے پردیش اور دیش کی جنتہ موڈی یوگی کے ساتھ ہے ادھا اترکھن ویدان سبھا کی شیط کالین سترک آج تیسرا دن ہے اور ستہ دھاری پکش نے جہاں اپنی اپلبدیاں گنائی تو وہیں دوسری طرح ویپکش نے سڑک سے لے کر سدن تک ہنگامہ بچا دیا ویپکش نے پردیش میں بڑتی مہگائی بے روزگاری کو لے کر سدن میں سرکار کو جم کر گیرا وہیں ویدان سبھا کی سترک کا تیسرا دن ویپکش نے کئی بار سدن اس تھکت بھی کرایا اور وشیش ادھکار ہنن کی ماملے سے لے کر مہگائی تک کے مدے کو اٹھایا ویدان سبھا کی باہر جم کر پردرشن کے اور جس دوران پورو مکھے منتری حریش راوت بھی دھرنے پر بیٹے ہوئے دکھائی دیا اور سرکار پر ہنن مافیاں کو سنرکشن دینے کا آروپ لگایا ہے ویدان سبھا سترک کا تیسرا اور انتیم دن ویدان سبھا کی باہر دھرنے پر بیچے رہے ویدان سبھا سترک کے تیسرے اور انتیم دن ہنگامے دار تصویر سامنے آئے اتراثران ویدان سبھا کی شیط کالین سترک کے تیسرے دن آج سدن میں وشیش ادھکار ہنن کی ماملے میں جم کر ہنگامہ ہوا سدن کی کاروائی شروع ہوتے ہی ویپکش نے سدن میں مہنگائی کی مدے کو چرچہ کے لیے اٹھایا ابھی یہ مدہ سدن میں چلی رہا تھا ستہ پکش کے ویدھایا کومر پرنانو سنگ چیمپیون نے سدن میں اپنے وشیش ادھکار ہنن کا ماملہ اٹھاتے ہوئے اس پر نینے کی مانگ کر دی چیمپیون کے بعد بیچے پی ویدھائی راجی شکلا نے بھی وشیش ادھکار ہنن کا وشی اٹھاتے ہوئے اس پر نینے کی اپیل دی ستہ پکش کے ساتھ ویپکش کے ویدھائی بھی اس ماملے میں سدن میں مخار ہو گیا اور سدن میں جم کر ہنگامہ شروع ہو گیا لیکن کافی دیل تک جب ہنگامہ نہیں تھما تو سدن کی کاروائی آدھے گھنٹے تک کیلئے ستھگت کرنی پڑ گئے چاہے ستہ پکش کے ویدھائی ہو چاہے ویپکش کے ویدھائی ہو وہ ایک مت تھے یدی ہمارا بشاہ شادی کا رہنن ہوگا تو ہم اپنی پیڑا کا اظہار کہاں کریں سبحائی بات ہے اس سدن کے اندر اپنی پیڑا کا اظہار کرتے ہیں اور پیڑ دوارا سمیں سمیں پر سرکار کو بھی نردشت کیا گیا مکہ منتری کے جنرل سمپر کدھکاری نندن سنگھ ویسٹ کے ویرال لچر کو لے کر ویپکش نے سدن کے باہر اور اندر سرکار کو جم کر گیرا سکوچی پر سوار ہو کر پہنچے پورو مکہ منتری عریش راوت نے خانن کے مابلے میں دھامی زرکار پر زوردار حملہ کیا ساتھی ویدھان سبھا گیٹ پر کانگریسیوں نے جم کر پردرشن پھیکیا پائیس گدیروں کے چیتروں کو دیکھا جہاں کھولے عام کھنن ہو رہا کسی کے پاس پرمیٹ ہے نہیں ہے بھگوان جانے جے سی بیز لگائی گئی ہیں پوکلین لگائی گئی ہیں دور دراج کے چھوٹے چھوٹے جو گرامی راستے ہیں ان میں بھی ٹرولر بڑے بڑے وہ کنٹینر ان میں بزری دھوئی جا رہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پولیس پوسٹ دیکھنے والی نہیں ہے پھوریس کے ادھکاریوں سے پوچھنے پہ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی عنومتی نہیں دی ہے پولیس کے ادھکاری پیٹ پھیل لیتے ہیں اور یہ دی بہت کہو تو ہاتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس راجی کے اندر کوئی شکتی تو ہے جو کھلی کھلا کھنن کرواری ہے سمپدہ کو لونٹ رہی ہے گھاؤ لگا رہی ہے